موسیقی تو سیف ون سہولت پرگرام کے تحت سات ارب ڈالر ملیں گے پاکستان کو ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط جلد ملنے کا امکان ہے پاکستان کے لیے معیشت کے میدان سے اچھی خبر ہے اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حیات عمر حیات پاکستان کے لیے معیشت کے میدان سے اچھی خبر ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل آئی ایم ایف ایزیکٹیو بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا ہے جس کی سرال کرسلینہ جورٹیوہ نے کی ہے جو کہ آئی ایم ایف کی عملی ہیں اور آئی ایم ایف ایزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کی جو بیل آؤٹ پیکج ہے توسیف ون سہولت پروگرام ہے اس کی منظوری دے دی ہے اور ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو جو ہے وہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط ملے گی اور اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس سے پہلے توسیف فنڈ سہولت پروگرام کا جو جائزہ ہوتا تھا وہ ہر تین ماہ بعد ہوتا تھا لیکن اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ جو توسیف فنڈ سہولت پروگرام کا جو جائزہ ہے وہ ہر چھ ماہ بعد ہوگا اور چھ ماہ کے بعد آئی ایم ایف مشن آئے گا اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور خاص طور پر جو آئی ایم ایف کے طرف سے دیئے گے جو پریورٹی ایکشن پلان ہے اس پر کتنا عمل ہوا اس پر جو ہے وہ بات چیز ہوگی اس پر ہو رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد مزید جو اقصاد ہے ان کی منظوری دی جائے گی اور آئی ایم ایف کا مشن اب جو ہے جب پاکستان کے لیے یہ پروگرام منظور کیا گیا ہے تو اس کے بعد اسی اجلاس میں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر یا ایک ارب ڈالر جو ہے اس کی جو پہلی قسط ہے اس کی بھی منظوری کا امکان ہے اور پاکستان کو جلد یہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی جو قسط ہے وہ ملے گی اور اس کے بعد نہ صرف پاکستان کی معیشت میں بہتری کے اثار نمودار ہوں گے تو دوسری جانب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو دوسرے انٹرنیشن فائننشل انسٹیٹوشنز ہیں ان کی جانب سے بھی پاکستان کو جو قرض ہے یا دیگر مدوں میں جو رکوم ہیں فنڈ ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے جی عمر یہ بتائی گا ایک ارب ڈالر کیا بتا رہے ہیں یہاں پر ذرائع کب تک پاکستان کو محصول ہو جائیں گے آج جب ہماری وزارت زرائع وزارت خزانہ سے بات ہوئی تو ان کے مطابق تیس ستمبر تک پاکستان کو جو ہے وہ پہلی قسط مل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ یقینی طور پر ہم دیکھیں گے کہ پایو جی ہے کسٹ ہے کمر احیات ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے مہر معاشیہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی آپ سے بھی اس بارے میں بات کریں گے خاکان نجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی بلاخر منظوری دے دی گئی ہے کتنا فرق پڑے گا اس سے پاکستانی معیشت پر کیونکہ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط بھی فوری طور پر ملنے کا امکان ہے پاکستان کی ایکانومی کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہی چلانا اس وقت پولیسی میکنگ ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو جو چبیس ارب ڈالر چاہیے تھے پاکستان کی جو ماکرو سٹیبلیٹی ہے یہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ نے انشور کی ہے گوئنگ فورڈ پاکستان کو یہ جو سینتیس مہینے کا پروگرام ہے جو اگریڈ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف ایک اچھی کامپٹنٹ ٹیم بنانی چاہیے آئی ایم ایف is a matter of good negotiation اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک بریڈنگ سپیس ایک سائنگ ملا ہے اس میں جا کے وہ کلیٹی فیصلے کریں جس سے ملکی معیشت جو کہ ایک ٹریڈ مل پہ ہے آئی ایم ایف کی اس ٹریڈ مل سے ہم اس کو اتار سکیں اس کو کرنے کے لیے جو کام ملک میں ضروری ہے وہ حملے کرنے ہیں ان دی مین ٹائم جو ماکرو سٹیبلیٹی آئی ہے اس سے لوگوں کے لیے افرات ایزر میں کمی ہوئی ہے روپیہ سٹیبل ہوا ہے کراچی سٹاک ایکچینج میں ایک بہتری آپ کو دکھائی دی ہے پاکستان کی مانٹری ایزنگ ہوئی ہے تو آپ کو اب کم شرح سوط سے کرزہ ملا ہے سرٹنٹی ہے ڈیفولٹ کے خطرے ٹیل گئے ہیں ریزرگز کا بلڈ اپ دکھائی دے رہا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو فنڈ کی انگیجمنٹ کی وجہ سے مل گئی ہیں اب بائی دیکھ ٹائم اگر آپ کو کلیتی کام نہیں کریں گے اگر آپ پاکستان کے انرڈی سیکٹر کی تشکیلیں نہیں کریں گے تو یہ چوبیس پروگرام تو آپ لے چکے ہیں پچیسوں بھی آپ کو لینا پڑے گا بٹ اگر آپ یہ ٹائم کو سنسیبی یوٹیلائز کریں گے اور نیکس جو نیگوشیشن ہو آئی ایم ایف سے تین ماہ بعد ہو چھ ماہ بعد ہو ایک پروگرام میں اور ڈیپس پیدا کریں گے تو آپ کو بہت بہتر نتائج مل سکتے ہیں ابھی سٹیبلیٹی کے لیے یہ ضروری تھا تو پاکستان کو پانٹ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ ہو گئے آپ کا بہت شکریہ خاکان عجیب صاحب وہ نیوز سے بات کرنے کے لیے حضیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے عالمی مالیاتی بینک کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا چین نے دوبارہ ہاتھ پکڑا ماضی کی طرح بھرپور تابعن کیا سعودی عرب متحدار بمارات اور چین کے شکر گزار ہیں دن رات محنت سے معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے نیو یورک میں انہوں نے ترکیہ اور مالدیب کے صدور سے ملاقاتیں بھی کی وزیر آزم شہباز شریف نے نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اور اداروں نے مل کر چیلنج کو قبول کیا اجتماعی کاوشوں سے معیشت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں کچھ شرائط چین کی تھی چین نے ایک بار پھر بھائی چارے کی مثال قائم کی اور بھرپور تعاون کیا شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کیا وزیر آزم نے نیو یورک میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اور مالدیب کے صدر محمد محیسو سے ملاقاتیں بھی کی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ کیا شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ترک صدر کی تقریر کی تعریف کی محیسو سے مطالق فیصلہ ایک بار پھر مسترد کر دیا بولے آئے دن قانون یہ کہہ کر ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہیں عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا ہم غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اصلاح کر دیتی ہے ملکی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے تحت ہی کام کرنا شاہیے حدود کے اندر رہنے دیں لیکن ہمارے لئے یہ مجبوری نہ پیدا کریں کہ ایک غیر آئینی یا آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹ پہ چابک نہ ماریں کہ آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں مانتے آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلان قانون پارلیمنٹ کا عدلیہ نے اس لئے ختم کر دیا اس جواز پہ ختم کر دیا کہ یہ آئین کی کسی شخص سے متصادم ہے جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو عدلیہ اگر وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا اگر ہم کو غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کر دیتی ہے سب سے بڑی بڑی آئینی کو اٹھیں آپ آئین کے تحت کام کر رہے ہیں آپ کی ازادی ہمیں کانسٹیوشن سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی ہم نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے ہم آئین بنانے والے لوگ ہیں آپ آئین کی تخلیق ہیں پارلیمنٹ آپ کی تخلیق نہیں ہے پارلیمنٹ آپ نے نہیں بنائی ہے آپ کو پارلیمنٹ نے بنایا یہ سپیشل سیٹس کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں واحش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو عدت ملازمت میں توسیع مفادات نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں کسی شخص کے لئے ترمیم کے حق میں نہیں سرورہ جی آئی مولانا فضل الرحمن کی سینئر صحافیوں سے ملاقات کہا شہباز شریف نے صرف اتنا کہا ہمیں سپورٹ کرو دو صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں ایک صوبے سے قوم پرست اور دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی کے ذریعے باہر کیا گیا بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے کی بات کریں تو داخلی مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے مذہبی بنیادوں پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسے عالمی ایشو بدا دیا جاتا ہے یہ دوہرہ میار کیوں کراچی میں ڈکے دندنانے لگے ایک اور شہری جان سے گیا بینک سے تین لاکھ روپے لے کر فیکٹری پہنچنے والے باپ بیٹوں سے ڈکے تو کی دن دہارے لوٹ مار مضاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے والے جان سے گئے بیٹا شدید زخمی ہوا نوجوان کی فائرنگ سے ایک ڈاکو بھی زخمی ہوا فرار ہونے کی کوشش میں پولیس نے گرفتار کر لیا جو ہسپتال میں دم توڑ گیا رواسال دکیتی مضامت پر فائرنگ سے اٹھانوے شہری جان بہاک ہو چکے ہیں مزید تفصیلات قرم گلزار کی اس رپورٹ میں دیکھئے کراچی میں موت سستی ڈاکو زندگیاں چھیننے لگے کورنگی میں دندہارے باپ قتل بیٹا زخمی واقعہ بلال کولونی میں پیش آیا باپ اور بیٹا بینگ سے دس لاکھ کی رکم نکال کر فیکٹری آ رہے تھے گاڑی کو تین ڈاکیتوں نے گھیل لیا ڈاکیتوں کے ساتھ مزاہ مت ہوئی سفاق ڈاکیت کی فائرنگ سے عبدال مالک موقع پر جان بھاگ بیٹا زخمی ہو گیا بیٹے نے بھی جواب میں فائرنگ کی جس سے ایک ڈاکو زخمی ہوا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں ڈاکووں اور شہری کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دیکھا جا سکتا ہے زخمی سمیت تینوں ڈاکو کچھ رقم لے کر فرار ہو گئے پولس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا اس کے مطابق عبدال مالک کے پاس دس لاکھ روپے کی رقم موجود تھی ایک زخمی ڈاکو کو چند فاصلے پر گرفتار کیا گیا جو اسپطال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا اور بے حصی ایسی نہ دیکھی کبھی لاش کے سرحانے پیسوں کے لوٹ مار عوام بھی ڈاکو کے نقش قدم پر ڈاکو نے گولی ماری شہریوں نے رقم لوٹ لی تفصیلات اس رپورٹ میں مدد کے بجائے لوٹ مار انسانیت کا گر گیا میار عوام بھی ڈاکو کے نقش قدم پر ڈاکو نے گولی ماری شہریوں نے رقم لوٹ لی شہر کراچی میں بے حصی کی انتہا ہو گئی کورنگی میں زخم سے ڈوبے باپ بیٹے امداد طلب رہے تماش بین سڑک پر بکھری رقم لوٹتے رہے کورنگی میں ڈاکیتوں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے باپ بیٹے کی مدد کو کوئی نہ پہنچا بیٹا تنہا ڈاکیتوں سے لڑتا رہا فائرنگ ہوتی رہی آس پاس کھڑے شہری چھپ کر سب دیکھتے رہے کوئی آگے نہ بڑھا بیٹے نے شہریوں کو دیکھ کر رقم ان کی طرف پھینکی کہ اسے اٹھا کر حفاظت کریں رقم بکھرتی دیکھ کر لالچی لوگ دس لاکھ روپے پر ٹوٹ پڑے جس کے جو ہاتھ آیا وہ لے اڑا والد نے سسک سسک کر جان دے دی بیٹا شدی زخمی ہو گیا احساس مرتا ہے تو غیرت بھی مر جاتی ہے یہ وہ موت ہے کہ جس کی خبر نہیں ہوتی شہریوں نے کس طرح لوٹ مار کی اور جان نہ بچائی بے حصی ایسی کہ کبھی نہیں دیکھی لاش کے سرحانے پیسو کی لوٹ مار کی گئی اور مہرے نفسیات اس پر کیا کہتے ہیں آئی آپ کو سنواتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیسو کی لوٹ مار کی گئی بے حصی ایسی کہ کبھی نہیں دیکھی لاش کے سرحانے پیسو کی لوٹ مار کی گئی عوام بھی ڈاکوں کے نقشے قدم پر ہے ڈاکوں نے گولی ماری اور شہریوں نے رقم لوٹ لی بے حیثی ایسی کہ نہ دیکھی اور اس حوالے سے آپ نے فٹیج بھی دیکھی کہ کس طرح سے لوگوں نے لوٹ مار کی جان بچانے کی بجائے مدد کرنے کی بجائے لوٹ مار کی اور عوام بھی ڈاکو کے نقشے قدم پر نظر آتی ہے اس وقت ڈاکو نے گولی ماری اور شہریوں نے اس انسان سے سمام اس کی رقم لوٹ لی بجائے اس کے مدد کرنے کی ڈاکٹر فیصل باہر نفسیات کیا کہتے ہیں اس بارے میں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اگر ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں law and order situation حکومت کی طرف سے صحیح ہوتی تو کسی کو بھی ضرورت نہیں پڑتی پیسے لوٹنے کی دوسری یہ کہ پچھلے دو سال میں یا دیر سال میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس میں لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو middle class یا lower middle class population ہے وہ انتہا سے زیادہ pressure میں آ رہے ہیں کہ اب یہ حساب ہو گیا ہے ان کا کہ جو ہے پیسے کسی بھی حالت سے جو ہے مل جائیں انسان کی جان سے زیادہ جو ہے وہ پیسے کی اہمیت ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمدردی ہمارے اندر ہے ایمپیٹی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم میں نہیں بچی کیا ہم انسان کو help کریں بجائے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پیسہ ملے وہ پیسہ لے دو ایف بی آر کا نون فائلرز کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ نون فائلرز کی کیٹیگری ہی ختم کی جا رہی ہے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اور پابندیوں کبھی سامنا کرنا پڑے گا لین دین معمولی فیض دینے والے اب نہیں اب نہیں بچ سکیں گے نون فائلر گاڑی اور جائدات کی خرید و فروخت کر سکے گا بیرون ملک سفر پر جا سکے گا ٹینک اکاؤنٹ کھلوا سکے گا میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کر سکے گا ایف بی آر تلجمان نے دیے تمام سوالوں کی جوابات بختیار محمد نے بول سے گفتگو میں نون فائلر کو نون ایکٹیف بے اختیار قرار دے دیا بولیں نون فائلر کی کیٹیگری ہی ختم کی جا رہی ہے منظوری چند روز میں ہو جائے گی موبائل میں سم ہوگی لیکن کال کی سہولت نہیں بینک اکاؤنٹ کھل سکے گا نہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری ہوگی ٹیکس ریٹن جمع نہ کرایا تو پندرہ مخصوص سرگرمیوں پر پابندی لگ جائے گی افتدائی طور پر پانچ قسم کی ٹرانزیکشن پر پابندی لگے گی سلجمان ایف وی آر کے مطابق نون فائلر کے لیے پابندیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے لین دین پر معمولی فیز دینے والے اب نہیں بچ سکیں گے پالیسی بن گئی ہے فیصلے پر فوری عمل درامت نہیں ہوگا کچھ وقت لگے گا تلجمان کے مطابق ماہانہ پچاس ہزار روپے کما کر گوشوارے جمع نہ کرانے والے نون فائلر ہیں فائلرز کے لیے جو سہولتے ہیں وہ برقرار رہیں گی وفاقی وزیر طوانائی عویس لغاری نے ایک الیکٹرک کو آڑے ہاتھ ہو لیا کہا کہ الیکٹرک کو اللہ ہدایت دے جس کی وجہ سے کراچے کے سارفین کے سارفین کو بجلی مہنگی مل رہی ہے آئی پی پیز اڑ دی کر اسلاحات پر عمل ہو تو بجلی کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں آئی پی پیز خود نظر ثانی کرے ورنہ فرانزک آڈٹ ہو سکتا ہے عویس لغاری نے کئی کے لیے صرف ہدایت کی دعا پر اکتفا کیا انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں خطاب کرتے ہوئے عویس لغاری نے کہا کہ وفاق کے الیکٹرک کو عربوں روپے سبسیڈی فراہم کر رہا ہے K.E. کو اللہ ہدایت دے جو سارفین کو بجلی مہنگے داموں فراہم کر رہی ہے K.E. پرائیوٹیزیشن is not an ideal one Is it an ideal one? Are you enjoying K.E. electric services in this country? In this city? No You and your country and ours More than 500 billion rupees in subsidies That we have to finance عویس لغاری نے کہا کہ Solar net metering سے صرف امیر تب کا ہی مستفید ہو رہا ہے Australia سمیت دیگر ممالک میں Net metering ختم ہو رہی ہے ملک میں جب بھی اس مسئلے پر بات کی تو شور مشنے لگا جس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی The contract signed with the IPPs in the past Have not been efficient I'll be very frank in saying that The kinds of returns that they've earned The kinds of operation and maintenance cost That they are being paid by us They are not competitive We've got to do وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر اسلاحاتی پیکج مکمل ہو جائے تو بجلی کی قیمت میں آئندہ 12 سے 18 ماہ کے دوران 12 روپے فی یونٹ تک بجلی سستی ہو سکتی ہے اور پاکستانی شہری لبنان کا سفر نہ کریں دفتر خارجہ نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ لبنان میں موجود شہری فوری طور پر دستیاب فلائٹس کے ذریعے لبنان چھوڑ دیں جو پاکستانی شہری کسی وجہ سے لبنان نہیں چھوڑ سکتے وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو کر احتیاطی تدابیر اختیار کریں پاکستانی شہری بیروت میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ رکھیں تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان ویمن کرکٹرز نے مسلسل دوسرے دن دبائی کی آئی سی سی گلوبل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کی ٹریننگ سیشن کے دوران سکوڑ میں شامل تمام کھلاڑیوں نے تربیتی مشت میں بھرپور حصہ لیا پلیئرز نے فٹنس ڈرلز میں بھی حصہ لیا پاکستان ٹیم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کو فائنل ٹچ دینے کیلئے دو وام اپ میچز بھی کھیلے گی گرین شرٹس اٹھائی سپتمبر کو سکوٹ لینڈ سے پنجاز مائی کریں گے تیس سپتمبر کو پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کا سامنا کرے گی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈارٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے